سو ہی گائز اگر آپ ایک آرڈ لرنر ہیں بگنر ہیں آپ کو بھی آرڈ سیکھنی ہے تو آپ نے 100% اس ویڈیو پر صحیح کلک کیا ہے دوستوں سو آپ کو اس ویڈیو کے ترو بہت کچھ جاننے کو ملے گا ہم نے کس طریقے سے ایک پروپر جو فیس کی شیڈنگ کی کس طریقے سے ریالسٹک ٹائپ سے ٹیتھ بنائے اور کس طریقے سے اس کو شیڈ کیا تو سارا کچھ ہونے والا ہے تو ویڈیو بہت زیادہ useful ہے for the especially beginner تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ضرور بات کوئی چینل پر یاد نیا ہے تو چینل کو ایک بار ضرور subscribe and bell icon کو on کر لو Welcome to my art channel Art with Nourish سوڑے فیرنز یہاں پر جو ہم ویڈیو کا بالکل اسٹرائیڈنگ میں آ چکے ہیں اور یہاں پر جو ایک لیئر دینی ہوتی ہے تو کس طریقے سے دے رہے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے 2B pencil لے رکھی ہے تو یہ سیکنڈ ٹوٹرول ہے اس لئے ہم یہی سے ہی سٹارٹ کریں گے سو یہاں پر لیئر بل لیئر کام کریں گے سب سے پہلے پورٹر کو observe کیا ہے ہم نے وہاں پر سب سے زیادہ dark value کہاں پر ہے تو اس کو ایزی سے یہاں پر achieve کر رہا ہوں پورٹر کو اچھے طریقے سے observe کیا کہ کہاں کہاں پر جو ہے dark value ہے اس کو ایزی سے achieve کر کے 2B pencil سے ایک جو فرسٹ لیئر ہوتی ہے سو 2B pencil تھوڑی لائٹ ہوتی ہے اس کے لئے جو ہے فرسٹ لیئر کے لئے 2B ہی use کر رہا ہوں میں اپنی ہارٹ ورک میں ہلکے پریشر کے ساتھ یہاں پر جو سب سے زیادہ dark value کو تو اس کو achieve کر رہا ہوں بلینڈنگ کے لئے جو ہے make up brush on the best tool ہوتا ہے زیادہ زیادہ آرٹسٹ آپ کو یہی recommend کریں گے اور بھی زیادہ dark value کے لئے میں کہیں کہیں 8B pencil کا بھی use کر رہا ہوں موسیقی 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 سو فرنس یہاں پر جو ہاں میکپ بروش کا یوز کر رہا ہوں کیونکہ میکپ بروش کے تیتھ کے اندر گریفائیڈ کے پارٹیکیولز لگ جاتا ہے سو اس سے ہمارا جو ہے کام ایزی ہو جاتا بلینڈنگ میں تو وہاں پر جو کوئی بھی میں نے پینسل نہیں یوز کیا ایزی لی اسپیشلی میں نے بلینڈ کر لیا میکپ بروش سے تو وہاں پر ایک لیئر گریفائیڈ کے آ چکی ہے موسیقی یہاں پر جو میں تھوڑی بہت ڈیٹیلنگ ورک کے لیے 0.53 کے میکینیکل پینسل کا یوز کر رہا ہوں کیونکہ یہ شاپڈ ہوتی ہے اس کے اندر لیڈ سے لگتی ہیں تو بار بار شاپڈ نہیں کرنا ہوتا تو میں یہی یوز کرتا ہوں اور یہاں پر جو 2B پینسل کو لیتے ہوئے میں تھیت کے اندر تھوڑی بہت ڈیٹیلنگ کر رہا ہوں ڈیٹیل ورک نکال رہا ہوں کہ کہاں کہاں پر تیت کے اندر ڈارٹ ویلیو ہے اور کہاں کہاں پر جو ہے لپس کے اندر ڈارٹ ویلیو تو اس کو ایزی سے ایچیو کر رہا ہوں اور کلیئر دے رہا ہوں اور بعد میں اس کو بلینڈ کر کے ایک جو ہے اچھے سے جو کیریٹ ہو جائے گا جو ہمارے لپس اور ٹیتر اسی طرح زیرو پانتھری کی مکینگل پینسل کا یوز کر کے تھوڑی بہت چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلنگ ہوتی ہے کیونکہ اس کی لیڈ سے ہوتی ہے بلکل پتلی ہوتی ہے تو اس سے ڈیٹیلنگ جو ہے نکل کر بار آتی ہے تو میں اس کو ہی یوز کرتا ہوں اگر آپ کے پاس یہ زیرو پانتھری کی مکینگل پینسل نہ ہو تو آپ جو ہے ایزی سے ایچیو پینسل کو اچھے طریقے سے شاپ کر کے یہاں پر یوز کر سکتے ہیں یہاں پر کوئی آپ کے پاس میٹیریل نہ ہو تو کوئی پروبلم نہیں اگر آپ کے پاس مونو زیرو ایریزر بھی نہ ہو تو آپ اس جگہ پر اپنے ایریزر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے یوز کر سکتے ہیں اس ایریاز کو کور کر سکتے ہیں ایزی سے ایسی کوئی پروبلم والی بات نہیں ہے اگر آپ بگنر ہیں آپ کو آج سیکھ رہے ہیں تو آپ کے پاس اگر کوئی میٹیریل نہ ہو پھر بھی آپ چل جائے گا یہاں پر جو میں یوز کر رہا ہوں یہ ہے مونو زیرو ایریزر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی وائٹ ایریاز کو کور کر لیتے ہیں یہ ایک ایریزر ہوتا ہے بہت ایچی کوئیلٹی کا اس کے علاوہ میرے پاس دوسرا بھی یہ فائبر کیسٹل کے ایریزر پینسل ہے جو اپنے فرانس کی بہت بڑی بڑی پینسل ہے بہت چیپ کوئیلٹی کی سستی ہے مونو زیرو ایریزر اس کے مقابلے میں تھوڑا مہنگا ہے ایکسپینسیو ہے ایریزر یہاں پر جو میں یوز کر رہا ہوں وہ ہے ایٹ بھی پینسل ہائر گریٹ کی ہوتی ہے اسٹریم دارک ویلی کو اچھیو کر رہا ہوں بلکل ہلکے پریشر کے ساتھ ہمیں اگر کوئی بھی پریشر کے ساتھ کام کریں گے تو پیپر بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے تو ایک دو لیئر بھلے لگا لیں آپ اس پینسل کی لیکن جو ہے پہلے سب سے پہلے یہاں پر جو میں نے دو بی کی لیئر تھی اندین ایٹ بی کی لیئر دے کے اس کو اچھیو کیا ہے یہاں پر ضرور بات یہ تھی کہ کہاں پر مجھے بتانا ہے کہ یہاں پر مجھے ہاں بتانا ہے تو وہاں پر ایزی سے میں آپ کو ایزی سے بتا دوں گا ادرواز جو ویڈیو ٹائم لیپسی میں نے رکھی اس کے لیے سوری کیونکہ زیادہ تر آپ کے پاس جو ہے ویڈیوز دیکھنے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے تو جہاں جہاں پر مین من پوائنٹس ہے تو اس کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ادرواز آپ ویڈیو کو ایک دو مرتبہ دیکھیں سیکھ سکتے ہیں تھوڑا بہت سیکھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں آج کے لیے کچھ اتنا ہی I hope یہ ٹوٹرل آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اگر تھوڑی سی بھی آپ کو حیث لگی ہے اس ویڈیو کے تراؤ تو چینل کو ایک بار ضرور سبسکرائب کر لینا جو ہے لائک شیئر کمنٹ ضرور کرنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائے موسیقی